بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حقیقت ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ میں خوش آمدید روس یوکرین جنگ جاری ہے کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے غیر یقینی صورتحال بگڑتی چلی جا رہی ہے اور دفاعی اور جنگی ماہرین کے مطابق ایٹمی جنگ جو کہ تیسری عالم گیر جنگ بنے گی اس کا خدشہ ہر وقت ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے ستائیس فروری کو روسی صدر ولادمیر پیوٹن نے اپنے جوہری ہتھیاروں کو ہائی ایلرٹ پر رکھنے کا حکم دے دیا تھا اس کے ساتھ ہی دنیا بھر میں کشیدگی اپنی انتہا پر پہنچی کیونکہ سب کو یقین تھا کہ پیوٹن محض خالی خولی دھمکی نہیں دے رہے بلکہ وہ کسی وقت بھی جوہری ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد جب یہ ہتھیار ڈپلائے ہونا شروع ہوئے تو اس کے بعد یہ کشیدگی مزید بڑی اور خطرہ اور زیادہ بڑھ کر سب کے سامنے آیا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس ڈپلائیمنٹ کا مطلب کیا ہے اور کسی بھی ایٹمی طاقت کا سربراہ جیسے اس صورتحال میں ولادمیر پیوٹن اگر جوہری حملے کا حکم دیتے ہیں تو اس کے لیے پروٹوکول کیا ہے یعنی چین آف کمانڈ کس طرح ٹریول کرتی ہے ہتمی فیصلہ کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے اور جب ایک بھی نیوکلئر ہتھیار لانچ ہوتا ہے تو اس کے ٹارگٹ ملک کے پاس ریسپونس ٹائم کتنا ہے اور کتنی دیر میں تیسری عالمگیر جنگ شروع ہو سکتی ہے ناظرین نیوکلئر کیپیبلٹی کے مطابق دیکھا جائے تو روس کے پاس دنیا بھر میں سب سے زیادہ نیوکلئر ویپنز ہیں جن کی تعداد کے بارے میں مختلف سورسز کی مختلف رائے ہیں لیکن یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ روس کے پاس لگ بھگ چھ ہزار یا اس سے کچھ زیادہ نیوکلئر ویپنز ہیں امریکہ کے پاس ساڑھے پانچ ہزار چین کے پاس تین سو پچاس فرانس کے پاس دو سو نوے برطانیہ کے پاس دو سو پچیس پاکستان کے پاس ایک سو پینسٹ انڈیا کے پاس ایک سو ساٹھ اسرائیل کے پاس نوے اور شمالی کوریا کے پاس بیس نیوکلئر وار ہیڈز یا ایٹمی میزائل موجود ہیں ناظرین نیوکلئر کیپیبلٹی کے حامل ان تمام ملکوں میں نیوکلئر حملہ لانچ کرنے کے لیے بڑے ہی سخت اور بڑے محفوظ پروٹوکولز لاغو کیے جاتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کہیں کسی ایک شخص کی غلطی سے یا اس کی ذاتی خواہش یا دماغ کی خرابی کی وجہ سے کہیں نیوکلئر حملہ ہو نہ جائے مثال کے طور پر امریکہ میں اگر ایسے میزائل داگنے ہیں تو اس کا عمل پینٹاگون وار روم سے شروع ہوتا ہے لیکن اس سلسلے میں حتمی حکم امریکہ کے صدر کا مانا جاتا ہے اور امریکی صدر کے پاس ہی ایسے لانچ کورڈز ہوتے ہیں جن کو وہ آتھرائز کر دیں تو نیوکلئر حملہ شروع ہو جاتا ہے لیکن آج کی صورتحال میں چونکہ ہم روس کی بات کر رہے ہیں تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ روس میں اس قسم کے پروٹوکولز کیا ہیں حقیقہ ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ کی اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں ناظرین دو ہزار بیس میں روسی حکومت نے ایک ڈاکیمنٹ مرتب کیا جس کا نام تھا بیسک پرنسپلز آف سٹیٹ پولیسی آف در رشیان فیڈریشن آن نیوکلئر ڈیٹرنس اس ڈاکیمنٹ کا مقصد ان اصولوں زابطوں اور پروٹوکولز کو مرتب کرنا تھا جس کے مطابق کسی بھی ہنگامی صورتحال میں رشیان فیڈریشن کی جانب سے نیوکلئر جنگ شروع کی جا سکتی ہے اس ڈاکیمنٹ کے مطابق ایٹمی جنگ شروع کرنے کا حتمی فیصلہ روسی صدر کے اختیار میں ہے جو آج ولادمر پیوٹن کے پاس ہے حالت جنگ ہو یا امن ایک چھوٹا سا بریف کیس جس کا نام ہے چیگیٹ یہ بریف کیس صدر کے پاس ہر وقت چوبیس گھنٹے موجود رہتا ہے اس بریف کیس کے اندر ناظرین ایک ایسا سیکیور معاصلاتی نظام موجود ہے جس کے ذریعے روسی صدر اپنی نیوکلئر فورس یا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے نیوکلئر ہتھیار لانچ کرنے ہیں ان کے ساتھ وہ رابطے میں رہتے ہیں یاد رہے کہ اس چیگیٹ میں کوئی نیوکلئر لانچ بٹن نہیں ہے یعنی صدر پیوٹن اپنی مرضی سے تنہ تنہا کوئی ایک بٹن دبا کر نیوکلئر لانچ نہیں کر سکتے اس کی بجائے چیگیٹ نامی اس بریف کیس میں کچھ کوڈز ہیں جو کہ ڈائریکٹلی ٹرانسمنٹ ہوتے ہیں سینٹرل ملٹری کمانڈ میں چیف آف جنرل سٹاف کے پاس اور پھر جب روسی صدر نیوکلئر لانچ کے حکم دینے کے لیے وہ کورڈز ٹرانسمنٹ کر دیں تو روسی جنرل سٹاف کو لانچ کورڈز تک ایکسس مل جاتی ہے اب اس کے بعد دو مختلف طریقے ہیں جن کا سمجھنا بڑا ضروری ہے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ روس کے چیف آف جنرل سٹاف آخرائزیشن کورڈز بھیجتے ہیں مختلف ویپن کمانڈرز کو یعنی ان کمانڈرز کو جن کے پاس ایکسس ہے ان ویپنز کو لانچ کرنے کے لیے جو مختلف جگہوں پر موجود ہوتے ہیں اب یہ ان کے وار اور سٹریٹیجک پلان کے مطابق ہے کہ کس جگہ سے کون سا نیوکلئر وار ہیڈ لانچ کرنا ہے اور پھر وہ ویپن کمانڈرز ایکزیکیوٹ کرتے ہیں اس کمانڈ کو اور جوہری اتھیار کو فائر کر دیتے ہیں اچھا اگر کوئی ہنگامی صورتحال آ جائے تو اس کا ایک بیک اپ بلکہ ڈائریکٹ سسٹم بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ صدر کی طرف سے جب کوڈ ٹرانسمنٹ ہو جائیں تو چیف آف جرنل سٹاف بغیر کسی اور کو اعتماد میں لائے وہ ڈائریکٹ لی بھی مختلف سائٹ سے میزائلز کو لانچ کر سکتے ہیں اور یوں وہ کمانڈرز کو جو کہ ان ویپنز پر تینات ہیں انہیں بائی پاس کر دیتے ہیں مثال کے طور پہ یہ ہنگامی صورتحال تب آ سکتی ہے اگر مختلف جگہوں پر ڈیپلوئیڈ نیوکلئر ویپنز پہ کسی اور فوج کا قبضہ ہو جائے یا ان کی اپنی سلامتی خطرے میں پڑ جائے ایک اور صورتحال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر کسی اور ملک کی طرف سے نیوکلئر ویپن فائر کر دیا گیا ہو تو اس کے بعد پھر اتنا وقت نہیں رہتا کہ پر چین آف کمانڈ کو فالو کیا جائے ایسی صورت میں چیف آف جنرل سٹاف خود ہی فیصلہ کر کے نیوکلئر لانچ شروع کر دیتے ہیں اب فرض کر لیں کہ جہوری حملے کا فیصلہ کر لیا انہوں نے کوڈ ٹرانزمیٹ کیے چیف آف جنرل سٹاف کو اور چیف آف جنرل سٹاف نے پروٹوکول کے مطابق ویپن کمانڈرز کو وہ کوڈ بھیج دیئے اور حملے کا حکم دے دیا یہ سارا عمل ایک منٹ سے بھی کم وقت میں مکمل ہو جاتا ہے اور ہائی الیرٹ کے بعد دیپلائیمنٹ کا مطلب ہی یہ ہے کہ کسی بھی ایسی صورتحال میں جب نیوکلئر حملے کا حکم اوپر سے آ جائے تو چند سیکنڈ کے اندر نیوکلئر ویپن لانچ کر دیے جائیں اب آتے ہے اس سوال کی طرف کہ اگر روس امریکہ پر جوہری میزائل داغ دیتا ہے تو امریکہ کے پاس رسپونس کا ٹائم کیا ہے اور دوسری اہم بات یہ کہ کیا امریکہ کے پاس ایسے نیوکلئر اٹیک کو روکنے کی کی موجود ہے یا نہیں داغنے پڑیں گے تب ہی وہ اس قابل ہوں گے کہ امریکہ کے میزائل ڈیفینس سسٹم کو بائی پاس کر سکیں اب مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کے پاس میزائل ڈیفینس سسٹم اس پائے کا نہیں ہے جو کہ روسی میزائل کے اس بڑے حملے کو کسی بھی طرح سے مزید بہتر کرتا چلا گیا اور اب ان کے پاس ایسے میزائل موجود ہیں جو کہ آواز کی رفتار سے بھی آٹھ گناہ زیادہ یعنی مارک ایٹ پر چلتے ہیں اگر روسی میزائل لانچ کرتا ہے تو جب تک امریکہ کو خبر ہوگی تب تک یہ میزائل اپنا کافی سفر طرف سے سینکڑ نیوکلئر میزائل آتے ہیں تو وہ انہیں کسی بھی طور انٹرسیپٹ کر سکیں یورپ میں امریکہ نے ایجز شور میزائل ڈیفنس سسٹم لگا رکھا ہے ایک رومانیا میں اور ایک پولینڈ میں ابھی زیر تعمیر ہے لیکن روس کا میزائل حملہ ان دو سسٹم کو بھی بائی پاس کر سکتا ہے تو این ممکن ہے کہ امریکہ کے بڑے شہروں میں قیامت کے درجے کی تباہی پھیلے گی لیکن امریکہ اس کے ساتھ ہی اپنے نیوکلئر ویپنز بھی لانچ کر دے گا اس میں کوئی شک نہیں اور یوں تیسری عالمگیر جنگ شروع ہو چلائیں گے اور نہ وہ بچیں گے جن پر وہ ہتھیار گریں گے اور اس تیسری عالمگیر نیوکلئر وار کا سکیل اتنا بڑا ہوگا کہ شاید زمین پر کوئی بھی جاندار زندہ باقی نہ بچے اور مستقبل میں شاید یہ سیارہ زندگی پیدا کرنے کے قابل ہی نہ رہے حقیقہ ٹیوی سائنس ان ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیش کمنٹ ضرور کیجئے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں